فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَبِعَيْجِ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَى اللَّهُ مَعْلَى الْقَزِيمِ الصلاة والسلام علیکہ یا سجدیہ رسول اللہ وعلی آلکہ اصحابکا یا سجدیہ حبیب اللہ آج تحریک الپیک پاکستان زنہ ملتان کے زیر انتظام ایک مرتبہ پھر سلانہ پانچ فروری یوم یک جہتی یہ کشمیر کے موقع پر ہم اہد وفا کرنے کے لئے کشمیریوں کے ساتھ میدان میں آئے ہیں جس طرح ذمہ داران پہلے حرص کر چکے ہیں کہ تحریک الپیک پاکستان کوئی رسمی طور پر میدان میں نہیں آتی آج وہ لوگ بھی اپنی طاقت اور تیس سال سے وطنی غزید پر حکومت کرنے والے اور طاقت کے باوجود کشمیریوں کے لئے کچھ نہ کر سکنے والے آج وہ بھی کشمیریوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر دوخہ کرنے کے لئے میدان میں آگئے ہیں اب اس وقت پوری قوم جاگ چکی ہے اب کشمیری بھی جاگ چکے ہیں اب کشمیری بھی جانتے ہیں فلسطینی بھی جانتے ہیں کہ اگر کوئی ہماری آواز بنے گا تو وہ حضور کے غلام بنے گے اب وہ سارے پہ جانتے ہیں کہ تیس سال تک حکومت کرنے والے جب طاقت ان کے ہاتھ میں تھی اور اس وقت ایٹی پاور کا جو بقصہ تھا وہ بھی ان کی اقتدام تھا اور ایک پتن بھی دبا سکتے تھے وہ اپنے کشمیری بھی ازاد کروا سکتے تھے قبل اول بیت المقدس بھی ازاد کروا سکتے تھے لیکن اس وقت کچھ نہ کر سکے اور انہوں نے کہا اتر کن ادھر ہم اور کشمیری کے فروخت کرنے میں ان کے بھی برابر کا کردار ہے لیکن آج یہ مدینہ الاولیاء کہ کون تمہارے لولی پاپ میں آنے والی ہوئی ہے آج کشمیریوں کو سترم سال کے اندر ایک ناو سے لاحق کشمیریوں کو سہید کیا گیا اور تیس ہزار ہماری بھیلوں کے سحابت اجر چکے اور ستانویں ہزار بچے جتیم ہو چکے لیکن تمہاری غیرت نہ جا گی اور انسانی حقوق کا ارم پرنگ کرنے والوں کو بھی غیرت نہ جا گی اور ستانویں اسلامی مردوں کو بھی غیرت نہ آئی آج پھر حضور کے غلام میدان میں آگئے ہیں کسی کو غیرت آئے یا نہ آئے آج شاہین کے وارس پہ آگئے ہیں عمر فروق کے وارس پہ آگئے ہیں آج بچیاں اپنے مکانوں کی اتباروں پر لکھ چکی ہیں کہ کیا عمر میں نہیں آنا کیا ہماری عزت اور عبروں کا محافظ نہیں ہے لیکن ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں ناہی رہنے پریشان نہ ہو محمد عربی کے غلام میدان میں مجھوڑ ہیں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ حضور کے غلام اپنے سور پہ کفر بان کے میدان میں آئیں گے بلکہ آج پہ ہیں ہم ان کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں اور صداقہ اسلامی مردوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ حضورت کام میں مالک ایک جنگ میں نہیں گئے تھے آج تم جنگوں سے بھاگتے ہو تم جہاد سے بھاگتے ہو میرے حضور کو فرما کر گئے ہیں کہ اسلام جہد مسلسل کا نام ہے میرے حضور نے تو فرمایا تھا کہ آگے بننا حزت ہے پیچھے رہنے میں حزت نہیں ہے تم پیچھے حد کر حزت کی دراز کرتے ہو ایسا ممکن نہیں ہے کاف بن مالک تہہیدر جنگوں میں گئے ایک جنگ میں پیچھے رہے پچاس دن میرے حضور ان کے ساتھ نہیں بولے آج میں اور آپ اپنے بھائیوں کو اکیرہ چھوڑ کر ان کتوں کے آگے جو مسائفہ میں ہماری بینوں کے ساتھ زیادہ کرتے ہیں اور پھر سپیکر کا بٹا مان کر دیتے ہیں تاکہ وہ آواز مائن بھی سنتی ہیں بینے بھی سنتی ہیں وہ چیز کی ہے کہ آج اب عمر نہیں جائے گا آج ہم ایک مرتبہ پھر ان مردہ گھوروں کے زمینوں کو چنچھوڑنے کے لیے آئے ہیں کہ یار وہ تمہارا حدث کب باہر آئے گا تمہارے شہین کب باہر آئے گے خالدہ ٹیک کے کب آئے گا دراز پر کب آئے گا میرے بابا جان فرمایا کرتے تھا یار تم دیکھنے تباہی کو تنیل لگاؤ کہ اگر کار تک تم نے کرفی ہونا چکایا کار تک تم نے کشمیر سے یہ ظلم بجل کیے تو محمد ربی کے غلام میدان پہ آ رہے ہیں پھر اقبال روئے اقبال کیا فرماتے ہیں بائزِ قوم کی وہ کفتہ خیالی نہ رہی برکِ طبعی نہ رہی شودہ مکالی نہ رہی رہ گئی رسلِ آدھا روحِ بلالی نہ رہی رہ گیا فلسفہ تلقینِ غزالی نہ رہی مسجدِ مرسیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے اقبال فرماتے ہیں کہ آج امتِ مسلمہ اپنا کھویا اپنا سارا وقار کو چکی ہے ان کی وہ غیرم ختم ہو چکی ہے جو ان کو صاحب سویلیسی جو ان کو حجاز اور مسیویلیٹی یہ سب کچھ بول چکی ہے اگر امتِ مسلمہ اپنا کھویا ہوا وقار واپس حاصل کرنا چاہتی ہے تو حضور کے ساتھ وفا کریں اور حضور کے ساتھ وفا ایسے نہیں ہوگی آپ کو مدان میں نکلنا پڑے گا اپنے مظلوم مسلمان بھئیوں کے ساتھ ادھار ایف جہتی یار میں اور آپ کو ادھار ایف جہتی کریں کیونکہ ہمارے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے آج وہ چور اور گور لٹے رہے بھی لار ایف جہتی کیلئے مدان میں آئے ہیں اب مدیمت الاولیاء کی قوم آدموں کو جواب دے گی کہ محمد عبی کے غلام اور مدیمت الاولیاء میں رہنے والے حضور کے غلام یہ ان کی دکانداری کے دوکھیں ہر جنگ میں ہی آئیں گے کہ جن کے پاس تیری سال اگتیدار رہا ہو اور کشمیر کے لئے ایک لفظ نہ بول سکے گنگے سیتان بنے رہے آج پانچ فروری کو ان کو حکمتِ قرآن بھی یاد آگیا پانچ فروری کو کشمیر بھی یاد آگیا بتاؤ تمہارے دورے ججار میں چار مالک میں سرکاری صدق پر قرآن پر جلایا تمہاری غیرت کہاں تھی ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں یکے باق دیگرے ان ذاتوں نے کھولان کو چلایا تم نے ایک مرتبہ بھی ان خنزیروں کو بلا کر تم نے احتجائر بھی نگیا ان کو یہ بھی نہ کہا یار ہم کھولان ضرور ہیں ہم بے غیرت ضرور ہیں جو منزل کر لو لیکن ہم اپنی شاعر اسلام کی توحیر کی زورت پرداشت نہیں کر سکتے آج تم کس لوگ سے یہ ریمیہ نکالتے ہو حرمتِ قرآن بھی لی ہے تمہیں شرم آنی چاہیے آج تمہیں یہ حق نہیں ہے یہ حق ہمارا ہے ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے ہمارے پاس دادت نہیں ہے لیکن ہم آج یہ رونا بھی ہوتے ہیں یہ اقتدار بھی ہوتے ہیں یہ آسان بھی باتے ہیں یہ درد بھی سناتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم گناہدار ضرور ہیں آقا ہم بچکار ضرور ہیں لیکن ہم آپ کی نموز کے اوپر کبھی سضاگری نہیں کریں گے ہم قرآن کی عزت پر کبھی بھی حرف نہیں آنے دے گے آج تحریکر بلیک پاکستان کا یہ کارکوڑان دوسرے حقے میں دوسری بڑی گلی نکال کر یہ بتا دیا ہے کہ ملتان کسی کے باپ کی جگیر نہیں ہے حجم کے غلاموں کا شہر ہے آمین حضر ماندی اللہ حضر ماندی اللہ حضر ماندی اللہ حضر ماندی